اسلام علیکم دوستوں ویلکم بیک تو میرے چینل کوکنگ ویڈ آلیا این لائف ان کینیڈا بلوگ ای ہوپ کہ آپ اور آپ کی فیملی سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے سردیاں انجوائے کر رہے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اپنے آپ کو بلکل بھی کم تر نہ سمجھئے آپ کے پاس کروڑوں کی ویلت ہے شاید آپ کو بھی نہیں پتا بھائی کروڑوں روپے کی ایکوپمنٹ لے کر گھومتے ہو گواب تو ہاتھ پاؤں آنکھ کان اور دماغ جو کروڑوں سے بھی زادے کا ہے جہاں آپ کی ذہانت کا بھرپور خزانہ ہے بس آپ کو صحیح جگہ اور صحیح وقت پر اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے تو جیسے لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے یہی ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ ہم گھر بیٹھ کے جو نہ کیا کیا کام ایسے ہیں جو کہ آپ ایزیلی جو نہ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور اپنی انکم میں جو نہ اضافہ کر سکتے ہیں فائننشیلی اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو اسی چیز کو آج ہم کنٹیونی کریں گے ہم میں سے جو نہ سب کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی فیل کا ماہر ہوتا ہے بس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کو خود جو نہ اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو ہمیں ضرورت ہے پتہ لگانے کی کہ ہمارے اندر جو نہ کیا اسکلز ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی لوگ پسند کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں آپ کا ڈریسنگ سنس بہت اچھا ہے آپ کی کوکنگ بہت اچھی ہے آپ ایک اچھے ٹیچر ہو شاید ہی کوئی ایسی خاتون ہو جن کو اپنے آپ کو سجنے سوارنے کا شوق نہ ہو آپ بیوٹیشن یا ایستیٹیشن بن سکتے ہو آن لائن اور ان پرسن بوت کلاسز جو نہ آپ کو ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پر ہائی سکول کے اندر بھی بقاعدہ اس کی کلاسز دی جاتی ہیں یہ سبجکٹ ہوتا ہے ایستیٹیشن کا تو جو بچے سیکھنا چاہتے ہیں اس کورس کو جوائن کرتے ہیں تو وہاں بقاعدہ کلاسز دی جاتی ہیں ان کو ہیئر گرومنگ ان کی پرسنل گرومنگ بیوٹیشن میک اپ ایویٹین ان کو وہاں پر سکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کہیں پہ بھی یعنی کہ آپ اگر گھر بیٹھ کے یہ کام کرنا چاہیں تو بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ بھی گھر پہ بھی چھٹے سے پالر بنائے ہوئی ہوتے ہیں جہاں پہ جو لوگ بڑے پالرز میں نہیں جانا چاہتے ہیں اور لمبی لائنز میں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ آپ کی اپنی کمیونٹی ہے تو آپ بڑی ایزیلی جو نا بہت اچھی ارننگ لوگ کر رہے ہیں اور ویسے بھی یہ فیل جو نا اب صرف گھروں تک یا پارلر تک جو نا لیمیٹڈ نہیں ہے بلکہ یہ تو اب بہت آگے یعنی جو موویز میں جو بڑی موویز ہوتے ہیں یا ڈرامے بنتے ہیں وہاں پہ بھی یہ بیوٹشن جو ہوتے ہیں یا آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو اپنے گھر سجانے کا شوق ہے اور آپ کا سینس اس میں بہت اچھا ہے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہے آپ انٹیریئر ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو گروم کرنا چاہیں تو کچھ آن لائن فری کورسز ہوتے ہیں گوگل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں یا آپ ان پرسن کو اس طرح کے کورسز کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو ہیلپ کریں تو آپ دوسروں کو اس طرح سے انٹیریئر ڈیکوریشن کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں آپ ان کے گھر کا ڈیزائن ان کے کرٹن کے کالرز ان کی جو بھی مطلب سیٹنگز ہیں ان کے گھر کی وہ آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ اپنا کچھ کمیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ اس فیلڈ کو آگے گروہ کرنا چاہیں تو وہ اس میں بھی بہت زیادہ چانسز ہیں تو نمبر تھری پر میں اس وقت وہ چیزیں زیادہ ڈسکس کر رہی ہوں کہ جن لوگ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور اپنی کم ٹائم کی وجہ سے یا فیملی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے وہ باہر نکل کے جوب نہیں کر سکتے تو ایک بیسٹ تھرڈ فیلڈ جو میں کہوں گی وہ ہے مہندی کی آپ گھر بیٹھ کے بہت سارے لوگوں کو نہ مہندی لگا سکتے ہیں آپ اپنے چھٹ چھٹے سے کارڈز بنا کے اور اپنے کمیونیٹی کے مالز میں یا لوگوں کے تھروں یا ویب سائٹ کے تھروں آپ لوگوں کو انفرم کر سکتے ہیں کہ آپ مہندی ڈیزائن لگاتے ہیں تو اس میں جو نہ بہت سارے یعنی کہ جو آپ کے فیسٹیبلز آتے ہیں اید ہے بکرائید ہے دیوالی ہے اس طرح کے یہ شادی کے اوکیجن ہیں تو اس میں آپ اپنے کانٹیکٹس کارڈ بنا کے جو نہ جو بھی یہ جو ایونٹ ارینج کرتے ہیں شادی کے یا فانکشنز پر جے پارٹیز کے ان کو آپ اپنا کانٹیکٹ دے سکتے ہیں اور وہ آپ کو اس میں کال کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس بھیج سکتے ہیں تو یہ بھی ایک میرے حساب سے جو نہ اچھا گھر بیٹھ کے کرنے والا کام ہے چوتھی فیل جو نہ گھر بیٹھ کے کرنے والی ہے اگر آپ کا دریسنگ سینس بہت اچھا ہے تو آپ بہت اچھے دریس ڈیزائنر بھی بن سکتے ہو گھر بیٹھ کے آپ اگر جو آپ کے پاس جو بھی تھوڑا بہت ٹائم ہے اس میں آپ دریس ڈیزائن کر سکتے ہو اور اپنی جو نہ آپ ویب سائٹ بغیرہ بنا سکتے ہو تو یہ بھی ایک اچھا ہے کیونکہ جس کے اندر جو ٹائلنٹ ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور اوہر کے سامنے آتا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو یوز کریں تو یہ بھی ایک بہت اچھا ہے آپ سمپلی یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ اپنا فیبرک منگوا کے اور ٹیلر کو اپنا جو بھی ڈیزائن ہے وہ بنائیں اور اس کے بعد آپ کونٹیک کر سکتے ہو بھر بیٹھ کے کہ جو لوگ شاپس ہوتی ہیں جن کی یہ بڑے بڑے ڈیزائنر سٹورز ہوتے ہیں تو جد سائر سے بات ہے جب آپ شروع میں کام کرتے ہو تو آپ تھوڑی سا اپنا ریٹ کم رکھ کے کیونکہ جو بڑے بڑے ڈیزائنر ہیں اور بڑے بڑے جو لوگ پہلے سے اس فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ان کے تو ہائی فائی ریٹ ہوتے ہیں لیکن آپ اتنا تھوڑا کام ریٹ کم کر کے آپ اپنا کام بھی شروع کر سکتے ہو یہ بھی ایک بہت اچھی فیلڈ ہے اور بلکہ آج کل تو لوگ اس کا بقاعدہ یہ خواتین کی انڈسٹری بنتی جا رہی ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم جب یہاں کینیڈا اور امریکہ میں رہتے ہیں تو یہاں پہ جب ہمارے فیسٹیبلز ہوتے ہیں عید بکرائی یا دیوالی وغیرہ اس طرح سے کچھ بھی آتا ہے تو پاکستان انڈیا بنگلہ دیر جہاں جہاں سے بھی جو جو اپنی تریڈیشنل اٹریسز ہوتے ہیں وہ بلکل لوگ لینا چاہتے ہیں اس اپنی فیسٹیبل کے موقع پر تو وہاں سے لوگ جو بقاعدہ منگوا رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح سے جو لوگوں سے اگر آپ کے بیک ہوم میں کوئی ہے نہیں تو ویب سائٹز ہوتی ہیں کمپنیز رہیں کھولیم یا بقاعدہ وہ آپ کو جو نا ہول سیل ریٹ پر جو نا ریٹیل پرائز پر دے دیتے ہیں آپ وہاں سے منگوائیے شپمنٹ بغیرہ بھی وہی کرا کے دیتے ہیں یہاں آکے آپ دوسروں کو سپلائی کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی میں ان کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اس پر اپنی چیزیں لگا سکتے ہیں شاپس پر سیل کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا جو نا بزنس ہے گھر بیٹھ کے کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا دوستیاں بنانا تو ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے تو یہ بھی ایک زبردست کالیٹی ہوتی ہے تو اگر بھائی یہ کالیٹی آپ میں ہیں تو آپ تو چلتا پھرتا سوشل میڈیا ہو اپنی اس پاور کو یوز کرو اپنی ایک ویب سائٹ بنا لو آج کل ویب سائٹ بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ کو جو نا ہر جگہ آپ یوٹیوب پہ جو نا آپ کی سکی مل جائیں گی ویڈیوز کیسے آپ جو نا ورڈ پریس پہ یا سیمپل طریقے سے جو نا اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہو تو جہاں آپ اپنی جو نا سروسز پروائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کچھ لوگ جو نا بزنس کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کلائنٹ نہیں ہوتے سیمپل سے مثال دوں جیسے کہ بہت سی خواتین کیٹرنگ کرتی ہیں ان کی جو نا ایکسپرٹیز زبردست ہوتی ہیں مگر کلائنٹ کہاں سے لائیں پھر خواتین کو جاپ کرتی ہیں ان کے پاس کوکنگ کا ٹائم ہی نہیں ہوتا تو آپ درمیان میں جو نا موڈریٹر بن سکتے ہو آپ اس طرح سے جو ویب سائٹ بنا رہے ہو اس میں آپ ان دونوں کے درمیان میں موڈریٹر بن سکتے ہو تو جو کیٹرنگ کر رہا ہے آپ ات سے اپنا کچھ 5 to 10 پرسن کمیشن فکس کر سکتے ہو اور اس طرح سے آپ ان کے بزنس پروائیڈر بن سکتے ہو اور اس طرح سے آپ کو جو نا یا اگر آپ ڈیلیوری کر سکتے ہو تو آپ ان کے ڈیلیوری چارجز لے سکتے ہو جس کو آپ ڈیلیور کر رہے ہو تو اس طرح سے جو نا آپ دونوں سائٹ پہ دونوں طرف کی پارٹیز کی ہلپ کر رہے ہو تو نیکی کی نیکی اور جو نا ارننگ کی ارننگ تو کھانا کھانے والوں کو کھانا بنانے والوں کے ساتھ آپ کنیکٹ کرو سیمپل سی بات ہے نا تو اس میں جو نا کیٹرنگ ہی کیوں آپ تو ہر بیسنس میں موڈریٹر بن سکتے ہو لائک ٹیل رنگ میں آپ بن سکتے ہو کہ اگر کسی کو اچھا سینہ آتا ہے اور جو گھر بیٹھا ہے لیکن اس کے پاس جو نا اتنی ریسورسز نہیں ہے کہ وہ اپنے بزنس کو اپنی اس کو گروھ کرے تو آپ ان لوگوں سے جن کو جو نا کوئی اچھا دیزائن سلوانا ہے کپرے سلوانے آپ ان کے بیچ میں موڈریٹر بن جاؤ آپ اس طرح سے تھوڑی سی اپنے اسکلز کیوز کر لو تو آپ ان کی پیکچرز کو اپلوڈ کر سکتے ہو لائک جیسے جو وہ کوکنگ کر رہے ہیں ویکلی بیسیز پہ ان کی پیکچر اپلوڈ کر لو جو تیل رنگ والے ہیں جو اچھے ڈرس ڈیزائنر ہیں ان کی پیکچر اپلوڈ کر لو اور تاکہ آپ جو نا دوسرے لوگوں کو دکھانے میں اور اس میں آپ کو ایزی ہو جائے گا تو یہ وہ فیل تھی نا جو میں ڈسکس کر رہی تھی کہ آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو سٹے اٹھ ہوم برک کہنا چاہیے جنہیں لیکن اب جو میں نیکسٹ اپنی ویڈیو بناؤں گی وہ میں وہ ویڈیو بناؤں گی کہ جہاں جب آپ ٹورنٹو میں آ رہے ہیں تو آپ جوہنا آتے ہی کون سے بزنس ایسے ہیں یا کون سی ایسی فیل ایسی ہیں جو آپ چوز کر سکتے ہو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا پھر انشاءاللہ نیکس ویلوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی ٹل دین اللہ حافظ